سائنس او بیڈ ہسپنٹ تو آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو بیڈ ہسپنٹ کے سائن بتانے جا رہے ہیں سب سے پہلا سائن بیڈ ہسپنٹ کا یہ ہے کہ وہ اپنی پتنی کو اگر ایک مہینے میں یا پھر دو مہینے کہیں بھی باہر گھوانے نہیں لے جاتا ہے تو اسے بیڈ ہسپنٹ کے سائن کے روپ میں دیکھا جا سکتا ہے سیکنڈ سائن آف بیڈ ہسپنڈ کا جو اپنی پتنی کو مہینے میں یا پھر دو مہینے میں کبھی بھی کوئی بھی چھوٹا موٹا گفٹ نہیں دیتا ہو تو یہ بھی بیڈ ہسپنڈ کا دوسرا سائن ہے تو اب ہم چلتے ہیں تیسرے سائن کی طرف بیڈ ہسپنڈ کا اپنی پتنی کو بینہ اگر کئی بھی باہر جانا ہو اس کے پتی کو کسی بھی جروری کام پر تو وہ اپنی پتنی کو بینہ بتائی چلا جاتا ہے چلتے ہیں سائن چار کی طرف جو بیڈ ہسپنڈ کا سائن چار ہے وہ یہ ہے کہ اپنی پتنی کی برائیہ کرنے اور پھر اس کو چھوٹا محسوس کرانے اور اس کی برائیہ کرنے لوگوں کے سامنے تو یہ بھی بیڈ ہسپنڈ کا چھوٹا سائن ہے فور سائن ہے تو اب ہم چلتے ہیں سائن نمبر پانچ کی طرف جو بیڈ ہسپنڈ کا سائن پانچ ہے وہ یہ ہے کہ جو پتی اپنی پتنی کو یہ سمجھتا ہو کی اس کی پتنی جو ہے اس سے بہت ہی کم ہے یا پھر اس کو بالکلی importance نہیں دیتا ہو اور اس کو یہ سمجھتا ہو کہ اس کی پتنی جو ہے مطلب پتنیاں جو ہوتی ہیں عورتیں جو ہوتی ہیں وہ آدمی کی جوتی کے برابر ہوتی ہیں جن کی بھی ایسی سوچ ہوتی ہے وہ ایک bad husband کی category میں آتے ہیں یا پھر جنہیں chant کے نام سے بھی جانا جا سکتے ہیں یا پھر جنہیں شیطان یا دانو بھی کہا جا سکتا ہے تو آئیے اب ہم چلتے ہیں bad husband کے چھٹے سائن کی طرف bad husband کا چھٹا سائن یہ ہے جو اپنی پتنی کی بلکل بھی بات نہیں سنتا ہو یا پھر اس کا بلکل بھی کہنا نہ مانتا ہو تو یہ بھی bad husband کا سائن ہے تو اگر آپ کو یہاں ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کرنا نہ بھولیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو آپ اس کو سبسکرائب کریں اس کی بیل آئیکن دبالیں تاکہ آپ تک ہماری نیکسٹ ویڈیو اسان سے پہنچ جائے اور آپ اس کو آسانی سے دیکھ سکیں اور کچھ نیا سیکھ سکیں so keep learning and keep growing